موسیقی پریز تا لارڈ حالیلویہ خداون یسو المسیح کے زندہ اور چلالی بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو میں خداون کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ آج خداون نے یہ فضل دیا کہ آپ سبوں کے ساتھ خداون کی زندہ آواز کو بیان کیا جائے میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پاسٹر عمران فضل کا اور سسٹر میوش عمران کا جن کی وساست سے آج اس پلیٹ فارم پر میں موجود ہوں اور میں اپنا تارف جو ہے انٹرڈکشن تھوڑا سا کرواتی چلوں لوگ جو ہے وہ اس بات کو پریفر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بارے میں زیادہ نہیں بتانا چاہیے پر میں یہاں پر خداون کی گواہی کے لیے اس کے جلال کے لیے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خداون نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا اور میری زندگی میں خداون نے بلاہٹ کو رکھا میرا جو تعلق ہے وہ ایڈوکیشن فیلڈ سے ہے اور خداون کے فضل سے میں نے 2015 میں 2015 میں ایڈوکیشن سائیکالوجی میں اپنی ڈگری کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا لاہور کالیج فور وومن یونیورسٹی سے اس کے ساتھ ساتھ خداون نے مجھے موقع دیا میرا تعلق جو ہے وہ چرچ آف پینٹی کوسٹ سے ہے اور یہاں پر میں جو ہے وہ خداون کے خادم پاسٹر ڈاکٹر جمیل ناصر کا ذکر کرنا چاہوں گی جن سے میں نے سیکھا اور ان کی قیادت میں جو ہے وہ خدمت میں آگے بڑھی اور بہت سارے دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اس روحانی ترقی میں جو ہے وہ کردار ادا کیا اور یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی اپنے بھائی کا پاسٹر خورم یونس کا جنہوں نے میری اس سپیرچول گروتھ میں رہنمائی کی اور مدد کی ایک مرتبہ پھر جتنے بھی فضل ٹیلی ویجن کو لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں اور میرے عزیزوں میں یہاں پر آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ اس کلام کو ضرور سنیے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے کیونکہ میرا ایمان ہے کہ آج جو زندہ کلام آپ سبوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا وہ آپ کی زندگیوں میں سو گناہ پھل لے کر آئے گا اور آپ جہاں ہیں وہاں نہیں رہیں گے بلکہ خداوند آپ کی زندگی کا رخ بدلے گا اور آپ روح میں ایک قدم اور آگے بڑھیں گے آمین آج کا جو میرا عنوان ہے کلام مقدس میں سے وہ یہ ہے اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا میرے عزیزو خداوند نے یہ خوبصورت الفاظ اپنے بندہ ابراہام سے کہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہم جو ہے ابھی وہ ابراہام نہیں بنا وہ ابراہم ہے اس کا جو باپ ہے تارہ وہ ایک بت پرست شخصیت ہے اور وہ بتوں کی پوجہ کرنے والا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جو ابراہم ہے بعد میں ابراہم بنا اور یہ ایک ایسی گریٹ پرسنیلٹی کلام مقدس میں جس کا ہمیں ذکر ملتا ہے تین بڑی قومیں جن میں یہ بہت مشہور ہستی ہے جو اس شخصیت کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں ان میں جو پہلا نام ہے وہ یہودیوں کا ہے دوسرا نام مسیحوں کا ہے اور تیسرا نام ہمارے مسلم بہن بھائیوں کا ہے جو ابراہم کو اچھے طور پر جانتے ہیں اور کلام مقدس میں ابراہم کو جو ہے وہ امانداروں کا باپ کہا گیا ہے میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں پا کلام میں یہ لکھا ہے کہ ہم بزادتے خود اس لائک نہیں ہیں اور اپنی طرف سے کچھ خیال بھی نہیں کر سکتے بلکہ ہماری جو لیاقت ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے اس نے ہمیں نئے اہد کا خادم ہونے کے لیے بولایا ہے تو آج کلام مقدس کے وسیلہ سے آپ بڑی برکت کو پانے والے ہیں میرے عزیزو جب ہم پیدائش کی کتاب کا متعلیہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم تخلیق کا ذکر دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں فال نظر آتا ہے جب انسان باغِ ادن میں گناہ میں گرا اور گاہے با گاہے ہمیں مسیح سناسری کا ذکر بھی کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب میں نظر آتا ہے کہ جب گناہ ہے تو کفارہ بھی ہے جب سن ہے تو پاکیزگی بھی ہے اور جو گیاروہ باب ہے پیدائش کا اس میں ہمیں انسان کی سوچ انسان کے منصوبے نظر آتے ہیں لیکن جو باروہ باب ہے اس میں ہمیں خدا کے منصوبے خدا کی جو پلیننگ ہے وہ نظر آتی ہے آئیے میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش اس کا باروہ باب اور اس کی پہلی تتیسری آیات کا ہم متعلیہ کریں گے یہاں یوں مرکوم ہے اور خداون نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا which is our topic for today's sermon اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تو بائیس سے برکت ہو جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کرے اس پر میں لانت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے پاک الام کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے بائیس سے برکت ہو میرے عزیزو ان الفاظ پر گوھر کیجئے کہ زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے اور آج اگر ہم اپنے ارد گرد کے ممالک میں نظر دوڑائیں تو ملکوں کے گرنے کی ملکوں کے فال میں آنے کی ایک یہ ریزن ہے ایک یہ وجہ ہے کہ اسرائیل کو کرس کرنا اس بڑی قوم کو جو خدا نے ابراہم کو دینے کا دسین لیا فیصلہ کیا اس کو کرس کرنا اور یہ موت کا باعث بنتا ہے یہ گرنے کا باعث بنتا ہے جب ہم اس شخص کو اس ملک کو لانت دیتے ہیں تو ہم پر بھی لانت ٹھہرتی ہے لیکن جب ہم برکت دیتے ہیں تو ہم پر بھی برکت ٹھہرتی ہے کسی نے جو ہے وہ کیا خوب کہا ہے جو مسیحی زندگی ہے وہ آسان زندگی نہیں ہے یہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک پہاڑ پر چڑھنا اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ پہاڑ پر چڑھتے ہیں کتنی فورس لگتی ہے کتنا ٹف اور کتنا مشکل یہ مرحلہ ہوتا ہے پہاڑ پر چڑھنا انچائی پر چڑھنا لیکن جب آپ اوپر پہنچ جاتے ہیں تو اس کی خوشی بھی الگ ہوتی ہے جب آپ ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں تو مسیحی زندگی بھی ایسی ہے پھر خداوند کے خادم ڈاکٹر بلی گراہم یہ کہتے ہیں کہ جو کرسچن لائف ہے وہ کانسٹنٹ ہائی نہیں ہے اور ہمیشہ اس زندگی میں آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اگر خداوند میں ہے تو ہمیشہ آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھری رہے گی شادمانیوں سے بھری رہے گی ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں بلی گراہم کہتے ہیں کہ میں اپنے آنسو لے کر پست ہمتی میں اور جب میں ڈسکریج ہو جاتا ہوں تو آنسو کے ساتھ کہتا ہوں اے خدا میری مدد کر مسیحی زندگی جو ہے وہ پرفیکٹ لائف آپ کو گزارنے کا حکم دیتی ہے لیکن آپ پرفیکٹ نہیں ہوتے اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں وہ آپ کی لائف میں آپ کی زندگی میں آتے ہیں اسی طرح میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ جو ابراہم ہے اس کی زندگی میں خدا کا منصوبہ تھا خدا کا پلین تھا اور ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں خدا کا ایک دیوائن پرپس ہے خدا کا ایک منصوبہ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس منصوبے کو اس کالنگ کو اس دیوائن پرپس کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور جانتے ہیں ہم آگے بڑھیں گے اور یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی ابراہم سے جب خدا ہم کلام ہوا تو وہ کس جگہ پر موجود تھا میرے ساتھ نکالیے گا اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو یہاں ہمیں عمال سات باب اس کی اگر ہم پہلی آیت سے دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے عمال ساتھوہ باب اس کی پہلی آیت پھر سردار کاہن نے کہا کیا یہ باتیں اسی طرح پر ہیں اس نے کہا اے بھائیو اور بازرگو سنو خدای ذلجلال ہمارے باپ ابراہم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ حران میں بسنے سے پیشتر مصو پتامیہ میں تھا تیسری آیت اور اس سے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کمبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا اس پر وہ قصدیوں کے ملک سے نکل کر حران میں جا بسا اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو اور کلام مقدس عمال اس کا ساتھ باب اور اس کی دوسری سے چوتھی آیت تک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب خدا ابراہم سے ہم کلام ہوتا ہے تو وہ مصو پتامیہ میں ہے میرے عزیزو مصو پتامیہ جو ہے وہ آج کا اگر ہم موڈرن مصو پتامیہ دیکھیں تو یہ میڈل ایسٹ کے علاقے ہیں جن میں عراق ایران سیریہ اور بہت سارے جو مسلم ممالک اور عرب کنٹریز ہیں یہ مصو پتامیہ میں پائی جاتی ہیں یہ اس دور کا مصو پتامیہ اور آج کا یہ میڈل ایسٹ ہے ابراہم اس جگہ پر اس علاقہ میں موجود تھا جب خداون نے اس سے کلام کیا اور پھر گلتیوں کی آیت میں یہ لکھا ہے اور کتاب مقدس نے پیشتر یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا پہلے ہی سے ابراہم کو یہ خوش خبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی پس جو ایمان والے ہیں وہ ایمان دار ابراہم کے ساتھ برکت پاتے ہیں حالیلویہ آج جو نئے سال کا پیغام ہے آپ سبھوں کے لیے جتنے ایمان دار مجھے دیکھ رہے ہیں میری آواز سن رہے ہیں آج آپ کے لیے خوشی کا پیغام یہ ہے کہ آپ اگر ایمان دار ہیں اگر آپ خداون کے کلام پر ایمان لائے ہیں اور ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جو کہ ایمان کی زندگی ہے اور آپ ایمان کی کشتی لڑ رہے ہیں تو خداون آپ کو اس نئے سال میں برکت دینے کو ہے یہ اس کا وعدہ ابراہام کے وسیلہ سے دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ ہے جو اس کے نام پر ایمان خدا کہ آپ کے لیے بہتر پلانز ہے اور بہتر منصوب ہیں ایک اور حوالہ مکشفہ کی کتاب اس کا پانچ ماں باب اور اس کی نومی آیت میں لکھا ہے اور وہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائک ہے کیونکہ تو نے زبا ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا حالیلویہ یہاں پر کون زبا ہوا ہمارے لئے مسیح کون ہمارے لئے قربان ہوا مسیح کس نے ہمارے لئے خون بہایا مسیح کون لانتی بنا مسیح کس نے ہماری مشکتیں ہماری بیماریاں ہماری کمزوریاں ہماری ناکامیاں ہماری پس ہمتیاں اپنے اوپر لے لیں ہمارے خداون مسیح مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ پھر ہر ایک قوم ہر ایک قبیلہ جو ابراہام کے وسیلہ سے پاک ٹھہرایا گیا بابرکت ٹھہرایا گیا اہل زمین اور اہل امت جو ہے اہل زبان خداون کے حضور میں مکاشفہ کی کتاب میں ذکر ملتا ہے وہ خداون کے نام کو مبارک کہتے ہیں میرے عزیزو ہم متعلیہ کر رہے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا باروے باب اور ہم ابراہام کی زندگی پر گوھر کر رہے ہیں ہمیں باروے باب کی چوتھی آیت میں ملتا ہے سو ابراہام خداون کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوت اس کے ساتھ گیا اور ابراہام پچھتر برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا میرے عزیزو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ بائبل ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے اور ڈیفرنٹ سکولرز جو ہیں ورلڈ وائیڈ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو کرسچن لائف ہے وہ بابرکت تو ہے but there are temptations اس دنیا میں رہتے ہوئے مشکلات اس دنیا میں رہتے ہوئے ورڈلی پلائیرز ورڈلی ڈسیئنس جو ہیں وہ ہماری کرسچن لائف کو افیکٹ کرتے ہیں ہم آگے بھڑنا چاہتے ہیں سمٹائمز لیکن بھڑ نہیں پاتے ہم اپنی لائف میں سٹک ہو جاتے ہیں اور اس کی ریزن آپ کو معلوم ہے کیا آپ جانا چاہتے ہیں میرے عزیز ہو آج خداون کا پاک کلام آپ کو آزاد کرنا چاہتا عبرام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو غلطیاں کر بیٹھا two mistakes کی پہلی mistake جب خدا نے یہ کہہ دیا پہلی آیت میں کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیچ سے نکلا لیکن جاتے جاتے کیا لوت کو اپنے ساتھ لے گیا یہ اس کی پارشل او بیڈینس تھی خدا کا ماننے والا تھا اماندار تھا قوموں کا باپ تھا خدا نے برکت دینی تھی خدا نے اس کو بڑھانا تھا بڑی قوم بنانا تھا لیکن کیا ہوا کہ ہماری جو پارشل او بیڈینس ہے کی خبر یہ ہے کہ وہ پھر بھی خدا کے منصوبے کو آپ کی زندگی سے ختم نہیں کر سکتی جو خدا نے آپ کے لئے رکھ دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کی برکت آپ سے نہیں چھین سکتی خدا نے ابراہام کو بڑی قوم بنانا تھا اس نے بنایا بے شک وہ پوری طرح سے ابھی اس قابل نہیں ہوا تھا ابھی وہ اپنی کرسٹین واک چل رہا تھا ابھی وہ اوبیڈینس میں پوری طرح سے نہیں آیا تھا لیکن اس کی پارشل اوبیڈینس بھی جو ہے وہ خدا کے پلان کو اس کے منصوبے کو اس کی زندگی سے ختم نہ کر سکی پر خدا نے حکم دیا تھا کہ تو ناتے داروں میں سے کیا کر نکل آنا آج کونسی ایسی چیز ہے جو آپ کمپیر کر سکتے ہیں کہ خدا آپ کو بلا رہا ہے خدا کا منصوبہ آپ کی زندگی میں ہے پر وہ کونسی ایسی چیز ہے جو آپ کو مسی کی محبت سے جدا کر رہی ہے is there any addiction is there any attachment is there any bad habit which you are facing کیا وہ آپ کی بری لط ہے کیا وہ آپ کی بری عادت ہے کیا وہ آپ کا سن ہے آپ کا گناہ ہے جو آپ کو خدا کے ڈیوائن پلان میں فٹ ہونے سے روک رہا ہے تو who is your lot today آپ کا loot آج کون ہے کیا آپ خدا کے کلام پر جب نظر کرتے ہیں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تو نکلا ان کے اندر سے پھر آپ جب نئے سال میں انٹر ہو رہے ہیں تو کیا اپنی پرانی چیزوں کو لے کر جائیں گے جب خدا آپ کو نیا سال دے رہا ہے when god is giving you a new year then why you are taking the old things with you in the new year کیوں آپ اپنی ان پرانی باتوں کو پرانی عادتوں کو اور ایسے رشتوں کو آپ اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں میں یہاں پر وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ ابرام نے بات کا سامنا کرنا پڑا اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا انگریزی زبان میں لفظ ہے inconvenience اور اگر ہم اس کو اور زیادہ ڈیفائن کریں تو اس کو آپ ڈیسٹرابنس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ ایمبریسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں سٹریس فرسٹریشن ہیڈک unfitness میں نہیں جانتی پر خدا جانتا کہ آج آپ کی لائف میں کون سی ایسی چیز ہے جو لوت کی جگہ پر ہے جو آپ کو آپ کی health کو آپ کی wealth کو اور سب سے بھڑھ کر آپ کی mental health کو disturb کر رہی ہے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس شخص سے چھٹکارا پایا جائے that person who is leading you to the destruction جو آپ کی زندگی میں unnecessary لوگ ہیں غیر ضروری لوگ ہیں ان سے کنارہ کیجئے وہ آپ کے لئے disturbance کا باعث بنیں گے وہ آپ کے لئے stress کا باعث بنیں گے اور یہاں میں personally جو ہے وہ suggestion دینا چاہوں گی اپنی نوجوان بہنوں کو نوجوان بھائیوں کو جو ایسی غلط relationship میں ایسی wrong emotionally attachment میں جڑ جاتے ہیں اور وہ اتنا involve ہو جاتے ہیں کہ وہ بغیر اپنے خاندان کی پرواہ کیے بغیر خداوند کی آواز کی پرواہ کیے اور بغیر اپنے مذہب کی sorry to say پرواہ کیے involve ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ وہ ایسا رشتہ ایسا روگ آپ کی زندگی میں لگ جاتا ہے جو آپ کو mentally طور پر disturb کرتا ہے خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں زندگیاں اجڑ جاتی ہیں صرف آپ کے ایک wrong decision کی وجہ سے مسیحی قوم جاگ آج خداوند کا کلام آپ کو جن جوڑ رہا ہے میرے بھائی میری بہن کہی ابراہم کی طرح لوت کو تو تو نہیں اپنے ساتھ کھینچتا پھر رہا خدا کی تیرے لئے بڑے منصوبے ہیں لیکن خدا یہ require کرتا ہے کہ تو میری آواز سن جیسا میں کہتا ہوں تو ویسا کر تو میں تجھے برکت دوں گا تو میں تجھے بڑھاؤں گا sometimes ہم نے خدا کو خود ہی limited کیا ہوتا ہے sometimes خدا ہمیں برکت دینا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ہم جو ہے اس برکت کو receive نہیں کرنا چاہتے ازاد ہو جائیں ایسے رشتوں سے جو آپ کو hurt کر رہے ہیں physically mentally emotionally اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ لوت کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوا اگر ہم تیرے باپ کا پانچمی آیت میں یہ لکھا ہے اور لوت کے پاس بھی جو ابرام کا ہم سفر تھا بھیڑ بکریاں گائے بیل اور دیرے تھے اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے اور ابرام کے چرواہوں اور لوت کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا اور کنانی فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے اب بائبل میں کچھ ہمیں رسٹرکشنز بھی دی گئی ہیں خدا من کے پاک کلام میں ہمیں یہ بتایا بھی گیا ہے کہ ہم نے کن لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھنا تاریکی کا روشنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آگے چل کر یہ جو ریلیشنشپ تھا اور جو لوت تھا وہ ابراہام کا بھتیجہ تھا ابراہام کا جو باپ تارہ تھا اس کے تین بیٹے تھے نہور حران اور ابراہم اور یہ جو لوت ہے یہاں ہم آٹھویں آیت سے دیکھیں تو لکھا ہے تب ابراہم نے لوت سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا ہوا نہ کرے کیونکہ ہم بھائی ہیں کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں سو تم مجھ سے الگ ہو جا ابراہم نے کیا کہا تو مجھ سے الگ ہو جا حالیلویہ کیا آج آپ یہ کریج رکھتے ہیں کہ نئے سال میں انٹر ہونے سے پہلے جو آپ کی پرانی چیزیں ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے الگ ہو جا یقیناً بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں چھوڑ دیں وہ پرانی چیزیں چھوڑ دیں وہ پرانی عادتیں جو آپ گزشتہ سالوں میں کرتے رہے ہیں اور اسی جگہ پر آپ گھومتے جا رہے ہیں آپ کی زندگی میں تازگی نہیں ہے آپ کی زندگی میں انائنٹنگ نہیں ہے آپ کی زندگی میں بلیسنگز نہیں ہے اور بے شک ہوں بھی لیکن ڈیزائر فور مور بلیسنگز آگے بھڑنے کی خواہش رکھیں اور جو چیزیں آپ کو پیچھے کھینچتی ہیں ان سے کنارہ کر لیں اور پھر جب ہم آگے متعلیہ کرتے ہیں تیرے میں ہی باپ کا تو لکھا ہے کہ جو ابراہم اور جو لوت ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور اگر ہم چودہویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے لوت کے جدا ہو جانے کے بعد خداون نے ابراہم سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دڑا اس کے جدا ہونے کے بعد جہاں سے میں نے آغاز کیا اپنے سرمن کا وہ یہ تھا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا خداون آپ کو برکت دے آج آپ ریپینٹ کریں توبہ کریں خداون کے حضور اور یہاں ایک مرتبہ پھر میں خداون کی شکر گزار ہوں فضل ٹیلی وین کے لیے جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ سبوں تک خداون کی آواز کو پہنچا سکو گاڈ بلیس یو موسیقی